سائیبال کے علاقے ہنجروال سے اگواہ ہونے والی چار بچیوں کی بازیابی چائل پروٹیکشن بیورو نے اپنی تحویل میں لے لیا پولیس نے رکشاڈ ریور سمیت چھے ملزیمان کو گرفتار کر دیا بچیوں کو بہلا پتلا کر سائیبال لانے والا رکشاڈ ریور لڑکیوں کو کہبہ خانوں میں فروغ کرنا چاہتا تھا کہبہ خانے کی مالکن کے انکشاف پر رکشاڈ ریور کاسم اور اس کی بیوی کو گرفتار کیا گیا گرفتار ملزیمان میں رکشاڈ ریور کاسم سمیت شہزاد نائیم آصف شاکت علی شازیہ اور زینت شامل ہیں کراچی میں چھ سالہ مہم سے زیادتی اور قتل کے مقدمے میں اہم پیشرفت ہوئی ہے ملزم زاکر عرف انڈولا نے عدالت کے روبرو جرم کا اعتراف کر لیا ہے کہا بچی سے زیادتی کے بعد خوف کی وجہ سے اسے قتل کیا عدالت نے اعتراف جرم کے بعد ملزم کو عدالتی ریوانڈ پر جیل بھیج دیا نور مقدم قتل کیس اسلام آباد کی عدالت میں سمات ملزم زاہر جعفر کے والدین کی درخواست زمانت کا فیصلہ آج سنایا جائے گا وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ملزم کے والدین متاثرہ پاتی کے ساتھ کھڑے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں ہیں نور مقدم کا لرزہ خیز قتل اسلام آباد کی مقامی عدالت میں ملزم زاہر جعفر کے والدین زاہر جعفر اور اسمت جی کی درخواست زمانت پر سمات ہوئی دورانے سمات ملزمان کے وکیل نے کہا کہ ان کے موقع متاثرہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کے گھر ایسا کوئی کام ہو رہا ہے وکیل کا کہنا تھا کہ میرے موقعین نے کون سی معلومات غلط دیں کچھ بھی نہیں پبلک پروزیکیوٹر نے کہا کہ ملزم کی والدین کے ساتھ بات ہو رہی تھی لیکن انہوں نے پولیس کو آگاہ نہیں کیا پروزیکیوٹر نے کہا کہ کال سی ڈی آر ڈی وی آر سی سی ٹی وی فوٹیج بھی دیکھی جا سکتی ہے اس اسٹیج پر زمانت کی درخواست مسترد ہونی چاہیے ایڈیشنل سیشن جد محمد سویل نے زمانت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا جو کہ آج سنایا جائے گا ملزم زاہر جعفر اور اس کے والدین زاکر جعفر اور اسمت آدم جی جوڈیشن لیمان پر اڈیالہ جیل میں ہیں بھارت کے کشمیریوں پر ظلم و ستم انسانی حقوق کی خلاف فرزیاں وفاقی وزراء نے عالمی داروں سے نوٹیس لینے کا مطالبہ کر دیا وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ہم بھارت کے ساتھ آمن چاہتے ہیں لیکن یہ کام کشمیریوں کی قربانی دینے کی قیمت پر نہیں ہوگا کشمیر کے لوگوں نے قربانیوں کی نئی تاریخ رکم کی ہے شدت پسند انتہا پسند اور نرندر مودی جیسے فاشست ان قربانیوں کو شکست نہیں دے سکتے وفاقی وزیر اطلاعات چودری فواد حسین کا پانچ اگس یوم استحصال کشمیر کے موقع پر وڈ کے پر وڈیو پیغام میں کہنا تھا کہ ہماری معاشی سیاسی اور خارجہ پولیسی کشمیر کے مسئلے کے اردگرد بنی ہوئی ہے پاکستان اور کشمیر کے وہاں مل کر پانچ اگس کے بھارتی اقدام کو واپس کرا کر رہیں گے کشمیر کے لوگوں نے بھی قربانیوں کی نئی تاریخ رکم کی ہے کوئی شدت پسند کوئی ایکسٹریمسٹ کوئی اس طرح کا جو آپ سمجھئے کہ نرندر مودی صاحب جیسا فاشست ہے وہ ان قربانیوں کو ہرا نہیں سکتا پاکستان کا ہر فرد آپ کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہے ہم نے معاشی سیاسی اور خارجی محاذ کے اوپر اپنی پولیسیز کشمیر کے مسئلے کے اردگرد بنی ہیں کوئی دنیا کی قوم پاکستان کی قوم کی طرح اس طرح سے ڈٹ کے اپنی موقف پہ کھڑی نہیں ہوئی جس طرح سے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کے عوام کشمیر کے لوگ مل کر انشاءاللہ تعالیٰ پانچ اگست کے اگزامات کو بھی واپس کرائیں گے اور انشاءاللہ کشمیر کی آزادی جلد یا بدیر ممکن ہی نہیں کہ یہ وہ سہر نہ ہو انشاءاللہ یہ سہر ہوگی اور کشمیر کے لوگ بھی آزادی کا وہ سہر دیکھیں گے جو پورا پاکستان ان کے ساتھ دیکھنے کے لئے بیت وزیراعظم نے کراچری گرون لائن کی متعین شدہ مدت میں تکمیل کو یقین بنانے اور سندھ پیکج کے تحت منصوبوں پر بھی تیزی سے کام کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں وزیراعظم عمران خان نے سندھ سے تعلق رکھنے والے عراقین قومی اور سبائی اسمبلی سبائی اسمبلی سے ملاقات کی ملاقات میں وزیر خارجہ شامیود قریشی وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر رکنے قومی اسمبلی گوست بکش مہر رکنے سبائی اسمبلی علی گوہر مہر اور صفدر عباسی شریک تھے ملاقات میں سندھ کے مجموعی صورتحال خصوصاً امن و امان اور کرونا کی صورتحال پر عوام کو درپیش مسائل پر بات ہوئی سندھ میں وفاق کے جاری ترقیاتی منصوبوں خاص طور پر سباسندھ کے پہلے بڑے ٹرانسپورٹ منصوبے گرین لائن پر پیش شفت پر بھی تبادلہ خیال ہوا سندھ کابینہ میں بڑی تبدیلیوں کا فیصلہ کر لیا گیا ہے بڑے بڑے نام آؤٹ ہوں گے آج نئے وزراء کی تقریب حل برداری کا امکان بھی ہے سادید جوکیو اور جام خان شروع کی واپسی ہوگی نصار کھڑو سہیل انورسیال اسماعیل راہو ہری رام کی چھٹی کر دی گئی ہے ناصر حسین شاہ اور سعید غنی سے بھی ایک ایک کلمدان واپس لے لیا گیا ہے سندھ کابینہ میں رد بدل بلاول بھٹو کا ایکشن نئے وزراء کی شمولیت پرانے آؤٹ سادید جوکیو اور جام خان شروع کی کابینہ میں واپسی نصار کھڑو سہیل انورسیال اسماعیل راہو اور ہری رام کی چھٹی ناصر شاہ اور سعید غنی سے بھی ایک ایک کلمدان واپس لیا جائے گا کابینہ میں شامل ہونے والے تمام ایم پی ایس وہاں اپنے خصوصی ایڈوائزرز کو کراچی میں رہنے کی ہدایت کر دی گئی نصار کھڑو اور سہیل انورسیال کو اٹھانے کا فیصلہ بلاول بھٹو کے سیکیٹری جمیل سمرو کو ہرانے میں کردار کی وجہ سے کیا گیا دونوں صوبائی وزراء کے خلاف انکوائری مکمل کر لی گئی گورنر سن عمران اسماعیل آج اسلام آباز سے کراچی پہنچیں گے جس کے بعد سن کابینہ میں شامل ہونے والے نئے وزراء کی حل برداری کی تقریب منقد ہوگی نئے معاملے خصوصی ایڈوائزر اور کارڈیونیٹرز کی تائیناتی کا نوٹیفیکشن بھی آج جاری ہونے کا امکان ہے سندھ کے لوگوں اور شہری علاقوں پر ظلم ہو رہا ہے عمران خان کی حکومت کے پاس اتنی سیٹ نہیں ہے کہ وہ اپنی حکومت کو بچا سکے پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کامال کی پریس کانفرنس کہا کہ راستی اور سندھ کو گروی رکھ دیا گیا پانی کی لائنوں پر غیر قانونی ہائیڈرنٹس بنا دیے گئے کوٹا سسٹم پر جالی رو مثال بنائے گئے شہریوں کو نوکری نہیں دے رہے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے قربانی اس لیے نہیں دی تھی کہ یہ شہر زرداری اور ان کی پیپلز پاٹی کے حوالی کر دیا جائے ہم نے اس شہر کو بائیس سال سے مسلط راست سے چھٹکارہ دلایا ہم جب راستے لڑ سکتے ہیں تو پیپلز پاٹی سے بھی لڑ سکتے ہیں سربراہ نون لیگ شباز شریف کی مشکلات کم نہیں ہو سکیں اپوزیشن لیڈر ایک بار پھر نیپ کے ریڈار پر آگئے شباز شریف کے خلاف سرکاری زمین منپسند افراد کو منتقل کرنے کے الزام کی تحقیقات شروع کر دیں ان پر الزام ہے کہ انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب بھاولپور میں سرکاری زمین اپنے اہدے کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے منتقل کی سربراہ نون لیگ شباز شریف کی نئی مشکل نیپ نے زمین کی غیر قانونی منتقلی کی تحقیقات کا بھی آغاز کر دیا نیپ زرائے کا کہنا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کے خلاف ایک تیارات کے ناجائز استعمال کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں ان پر الزام ہے کہ انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب سیٹلائٹ ٹاؤن بھاولپور میں سرکاری زمین اپنے اہدے کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے منتقل کی زرائے کے مطابق نیپ ایکزیکٹیو بورڈ نے اس رسلے میں انکوائری کی منظوری بھی دی دی ہے نیپ زرائے کا کہنا ہے کہ سرکاری زمین کی منتقلی سے منپسند افراد کو فائدہ پہنچایا گیا ہے پیفاقی وزیر ادار کلا شیخ رشید نے کہا ہے کہ شہباز شریف وہ فاہمت کی راہ پر چل پڑے ہیں ایسا لگتا ہے کہ شہباز شریف راستے بنا رہی ہیں کہ انتخابات کے دنوں میں نواز شریف کو سیدھا جیل نہ جانا پڑے شہباز شریف نے ای سی ان سے اپنا نام نکالنے کی درخواست بھی نہیں دی پیپلس فاتھی اور نون لیگ بھی اپنی اصل پوزیشن پر آ چکی ہیں معاونی خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب فردوس آشکاواد نے بھی نون لیگ میں دو بیانیوں کا دعویٰ کر دیا میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ایک بیانیہ نواز شریف کے دختر نیک کا اور دوسرا شہباز شریف کا ہے شہباز شریف صاف کہہ چکے ہیں کہ وہ دوہزار اٹھارہ کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے دونوں پارٹیوں کے گھروں میں مفامت اور مضامت کی لڑائیاں جاری ہیں نون اور شین جو ہے وہ کام پڑ گیا ہے اور الٹیمیٹلی شہباز شریف نے مفامت کی طرح بڑھنا ہے اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو بڑے چیختے اور چلاتے تھے اپنی اصل جگہ پہ آگئے ہیں شہباز شریف نے ای سی ایل سے نکالنے کی درخواست نہیں دی تو ہمارا نکالنے کا کیا ہے شہباز شریف رستہ بنا رہا ہے کہ نواز شریف کو الیکشن کے دنوں میں سیدھا جیل نہ جانا پڑے شہباز شریف کی جو دعائیاں ہیں کہ جو 2018 کے الیکشن میں حکمت عملی بنائی گئی وہ فیل ہوئی اور وہ غلط ہوئی اور جو بیانیاں وہ دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ کے اندر دو لوگ الادہ الادہ بیانیاں دے رہے ہیں ایک نواز شریف کی دوخترے نیک اور ایک جو ہے ان کے بھائی زلے سبحانی دوم اور ان دونوں کا آپس میں جو بیانیاں کے ٹکرا ہوا ہے قوم کو سمجھ آ رہی ہے کہ صدر جو جماعت کا ہے اس کی ڈریکشن کوئی اور ہے اور جو نائٹ صدر ہیں ان کی منزل کوئی اور ہے نون لیگ کی ترجمان مریم اورنزیب کہتی ہیں کہ کشمیر اور سیالکورٹ کے الیکشن کے بعد نون اور شین کا راگ چھڑا گیا عوام کو ایک خود سختہ کہانی سنائی جا رہی ہے اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالنے کے باوجود ان کا بیانیاں ناکام ہو چکا ہے تین سال سے ایٹی ایم مافیا لوٹ مارے مصروف ہے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کہتے ہیں صبح اٹھتا ہوں تو جہاد پر جاتا ہوں آپ صبح اٹھتے ہیں تو عوام پر عذاب ڈالنے جاتے ہیں تیرے ایٹی ایم مافیا ملک کے اوپر تین سال سے مسلط پچھلے تین سال کے اندر تاریخی منگائی تاریخی کرسا تاریخی بجلی اور گیس کی قیمت تاریخی آٹے اور چینی کی قیمت وہ کہاں گیا چینی کمیشن وہ کہاں گیا آٹا کمیشن جو ایٹی ایم پلانٹ کیے تھے نا اے جے کے میں ان کو بھی آج رام آگیا کدھر ہے وہ نیاب آج وہ نیاب آج اس لیے نہیں بولتا کہ ایکسٹینشن چاہیے کدھر گیا وہ وزیر براؤڈ شیٹ شیزاد اکبر جو چاؤٹ دکھے ہوئے عمران خان صاحب نے کرے نا پریس کانفرنس براؤڈ شیٹ کے پیسے جو دے جیے جو کلین ہوا ہے ہائی کوٹ کے اندر تار کہاں تا ٹیکس نہیں لگائیں گے تین سو ساٹھ ارب کے انڈ ڈائریکٹ ایک ٹیکس لگائیں گے اور شور کس کے اوپر برپا ہے کہ مسلملی نون میں کس نے لیا جا نون سے شین شیف آپ پوری علر سے یہ تک اردو پڑے کہ آپ ایک سے لے کر سو تک گنتی پڑے ان کا بیانیاں آئین اور سانون کی بالا دشتی کا ہے ان کا بیانیاں ووٹ کو عزت دو کا ہے اور وہی بیانیاں نواز شریف شباز شریف پاکستان مسلمی جنون کے کارکن اور ووٹ